کربلا is also a reminder of the choices that we have to make in the times that we live either a life of dignified and principled sacrifice to uphold justice and human rights for all زیل ولی منڈیلا اسے قبل کئی بار ایران کا سفر اور مسجد جمکران امام خمینی کے مزار اور تہران میں ایک قدیمی امام بارگاہ کی زیارت بھی کر چکے ہیں کربلا میں انہوں نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دنیا کی عظیم شخصیت و مظلوم ہستی قرار دیا دو ہزار بائیس میں اربعین کی واقع میں شرکت کے لیے کربلا بھی گئے تھے نیلسن منڈیلا کے پوتے نے ایران کا سفر بھی کیا اور مسجد جمکران بھی گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم ناظرین اکرام نیلسن منڈیلا کا پوتا زیل ولی منڈیلا جنہوں نے دو ہزار سولہ میں رابیہ کلورپ نامی مسلمان خاتون سے شادی کرنے سے دو ماہ پہلے اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کی مزید وضاحت انہوں نے الجزائر میں افریقہ کپ آف نیشنز کی افتتائی تقریب میں اپنے دادا نیلسن منڈیلا کے نام سے منصوب اسٹیڈیم میں کیا وزید انہوں نے فلسطین کی ازادی کی ضرورت پر زور دیا اور اس کی عمیت کا نعرہ بھی لگایا تھا جس کے ساتھ اسٹیڈیے میں موجود افراد کی جانب سے خوشی اور عمیت کا اظہار کیا گیا تھا یاد رہے نیلسن منڈیلا کے پوتے فلسطین کی ازادی کے لیے بہت سرگرم ہیں حابلی تقریب کے دوران انہوں نے سمندر سے دریاء تک فلسطین کی ازادی کا نعرہ لگایا دو ہزار بائیس میں اربعین کی واقع میں شرکت کے لیے کربلا بھی گئے تھے نیلسن منڈیلا کے پوتے نے ایران کا سفر بھی کیا اور مسجد جمگران بھی گئے والولی منڈیلا کو ایک مسلمان سے شادی کرنے پر اپنے ابائی قبیلی اکسوسہ کی طرف سے سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا اپنی شادی سے پہلے وہ مختلف اوڈوں پر فیض رہے جن میں سے موزوں میں میئر شیپ ان کے دادا منڈیلا کی جائے پدیش اور جنوبی افریقہ کی کارلیمنٹ کے علاقہ سے رکن بھی رہے ان کی اہلیہ رابیہ کلار کا تعلق جنوبی افریقہ کے درالحکومت کیپ ڈاؤن کی جنوبی مضافاتی علاقے کے ایک باسر مسلمان خاندان سے ہے منڈیلا نے اپنی شادی کے دن کی تقریم میں کہا کہ مجھے چھے فیوری دوہزار سولہ کو رابیہ کلار کے ساتھ اپنی شادی کا اعلان کرنے پر فخر ہے میں رابیہ کے والدین اور اس کے خاندان اور تمام مسلم کمیونٹی کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا جنہوں نے مجھے دل سے قبول کیا سیبرین نیوز چینل نے ایک تصویر شائع کی اور لکھا نیلسل منڈیلا جنوبی افریقہ کے پہلے صدر کے پوتے کو کربلا میں بھی دیکھا گیا ہے دوستہ سال ان کے ساتھ دوسری عالمی شخصیت مہاتمہ گاندی کے پوتے بھی مجود تھے جنہوں نے اربعین سال دوہزار بائیس کی واقع میں شرکت کی اور امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی پر اظہار خیال بھی فرمایا زیل ولی منڈیلا اس سے قبل کئی بار ایران کا سفر اور مسجد جمکران امام خمینی کے مزار اور تہران میں ایک قدیمی امام بارگاہ کی زیارت بھی کر چکے ہیں کربلا میں انہوں نے امام صلی اللہ علیہ السلام کی شخصیت کو دنیا کی عظیم شخصیت و مظلوم ہستی قرار دیا ہر سال اربعین میں مختلف مذہب کے ماننے والوں کی پیداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوستہ سال نیلسل منڈیلا کے پوتے اور مہاتمہ گاندی کے پوتے کے ساتھ دنیا کی دو عظیم سیاسی شخصیات امود ایٹ ڈبل تھری میں حسینی زہرین کی خدمت کے لیے ابا عبداللہ الحسین سے محبت کا ایک اور مذہر دکھایا ایران کی طرف سے ساتمی اسلامی انسانی حقوق ایوارد دوستہ سال بائیس ممالک میں سے پیتیس امیدواروں کو انسانی حقوق ایوارد کے میریٹی کے لیے نام زب کیا گیا تھا شیری ابو اکیلہ ایت اللہ جوادی عاملی سمیت مسٹر منڈیلا آن جہانی نیلسل منڈیلا کے پوتے جو کہ فلسطینی عوام کی عمیت میں نسل کرسی کے خلاف علمبردار تھے کو حتمی فاتح طور پر منتخب کیا گیا تھا کہ دادا نیلسل منڈیلا کے بھی ایران سے اچھے تعلقات تھے انہوں نے رہائی کے فوراں بعد ہی ایران کا سفر اور رہبر معظم انقلاب اسلامی سید علی خامنائی سے بھی ملاقات کی تھی انہوں کی نصیت پر عمل کرتے ہوئے الیکشنز میں کامجاب اور افریقہ کے صدر بنے مرہوم نیلسل منڈیلا کے دور میں افریقہ میں اسلام نے ترقی اور خوب پھیلاؤں کا سبب بنا نیلسل منڈیلا نے اکبر حاشمی رفعسن جانی کے دور میں ایک بار اور محمد خاتمی کے دور صدارت میں دوسری بار ایران کا دورہ کیا دنیا میں نسل پرسی کے خلاف سب سے مشہور اور مقبول شخصیت تھے افریقہ کے رضا شاہ پہلوی کے دور سے ہی ایران سے اچھے تلقات تھے موریا ایران کے رہبر آزم سید علی خامنائی سے ملاقاتیں بھی کی تھی سید علی خامنائی کے دفتر کے سربراہ محمد محمدی گل پیغانی نے کم از کم دو بار دعویٰ کیا ہے کہ فروری دو ہزار دس اور جون دو ہزار گیارہ میں منڈیلا نے رہبر موظم سید علی خامنائی سے ملاقات کی اور دونوں بار رہبر موظم کو اپنے دیدوں کا یہ ملاقاتیں زمین پر بیٹھ کر گھنٹوں جاری رہیں انہیں منڈیلا کو لننے کے طریقے کے بارے میں کچھ تجاویز دی تھی جو جنوبی افریقہ میں ان کی فتح میں کارگر ثابت ہوئی جنوبی افریقہ میں صدارتی انتخابات کے دوران نیلسل منڈیلا نے رہبر موظم سے درخواست کی تھی مسلمانوں کو کہیں کہ انہیں سپورٹ کریں انتخابات میں نیشنل کانگریس پارٹی نے کامیابی حاصل کی اور نیلسل منڈیلا جنوبی افریقہ کے صدر ملتخب ہو گئے تھے جیسا کہ اپریٹوریا میں اس وقت کے ایرانی صفیر نے لکھا منڈیلا نے شریوار کی آٹھیں تاریخ کو صدر خاتمی کو دوبارہ فون کیا اور مسلم کمیونٹی کے تعاون پر شکریہ دا کیا انہوں نے منڈیلا کے اقتدار میں آنے کے بعد جنوبی افریقہ میں اسلام کو فروغ ملا جنوبی افریقہ کی یونیورسٹی اپریٹوریا کے پروفیسر منیر راج سے کرڈون نے کہا جنوبی افریقہ میں نیلسل منڈیلا کے برسر اقتدار آنے اور ان کی صدارت سنبھالنے کے بعد دین اسلام اور مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا گیا کہ وہ ایک بہتر مقام حاصل کر سکیں منڈیلا ایران کے قریبی اور وفادار دوست تھے یہی وجہ ہے کہ عظیم سیاستان دیواروں کی بجائے پل بناتے ہیں جنوبی افریقہ میں مسلم جو ڈیشل کونسل کے سابق سربراہ شیخ ابراہیم جبرائیل نے کہا کہ نیلسل منڈیلا کے پوتے نے زلولی منڈیلا نے دو ہزار سولہ میں اسلام قبول کیا اور وہ اہل بیت سے خاص لگاؤ رکھتے ہیں اور امام مسلم اسلام کو دنیا کی مظلوم ترین ہستی سمجھ دیا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے دو ہزار بائیس میں اربعین میں واٹ میں حصہ لیا منڈیلا کے قریبی دوست گبریل نے مزید کہا کہ منڈیلا نے ہفتہ چھے فروری دو ہزار سولہ کو کیپٹون میں اسلامی قانون اور اسلامی رسم اور رواج کے مطابق رابعہ سے شادی کی تھی واضح رہے کہ وفاقی جمہوریہ جنوبی افریقہ میں تقریباً بتیس ملین باشندی ہیں جن میں سے تقریباً دس لاکھ مسلمان رہتے ہیں پہلے جنوبی افریقہ کے مسلمان دو سہلی علاقوں سے ٹرانسوال آئے پھر گروپ انڈونیشی اور ملیشی کے جزیرہ نمازے کیاپ او میڈ نیک میں داخل ہوئے اور پھر اس ملک میں دوسرا گروپ برے سگیر پاکو ہند سے تانال میں داخل ہوا اس ملک کے مسلمان افریقہ نیشنل کانگریس پارٹی کے سرگرم ہمیتی ہیں اور نسل پرسی کے خلاف لڑتے ہیں جنوبی افریقہ میں شیعت کی تاریخ بھی سات سدیاں پہلے تک جاتی ہے جب حمد حسین غیب شاہ یا غریب شاہ ہندوستان سے آبی رافتے سے نو ہزار کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد جوہانس بارگ شہر پہنچے اور اس شہر میں اسلام اور شیعہ تعلیمات کی تبلیغ شروع کی مجودہ دور میں جنوبی افریقہ کے مقامی شیعہ پچھلی تین دیہائیوں کے دوران اس مذہب میں شامل ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کچھمیل لبلان اور ہندوستان کے شیعہ بھی اس ملک میں کثیر تعداد میں حجرت کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم بہت جال جنوبی افریقہ میں شیعہ مذہب کی ابتداء اور مجودہ صورتحال پر مکمل تفصیلی ویڈیو پیش کریں گے ناظرین اکرام اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس طرح کے دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل شیعہ بگر کو ضرور سبسکرائب کریں خدا حافظ